پاکستان's most watching legal awareness youtube channel ڈیٹھائی کورٹ اینڈگل لیکچرار لیکچرار سارٹ کرنے سے پہلے ایز یوشل اگر آپ میرے یوٹیوب چینل لائن کمیونکیشن سکلز کے اوپر نئے ہیں تو ریڈ بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ میں ہی بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیا کریں تاکہ ایسے ہی فردر تمام انفورمیٹیو لیکچرز آپ کی ایکسیس میں رہیں اور ان کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت اور ٹائملی ملتے رہیں مزید بنا میرے فیس بک پیجیز انومیٹیو لائک ایڈمی اور فیس بک گروپ لائن کمیونکیشن چینل کو بھی ضرور لائک اور سی فرسٹ کر لیں وہاں پر بھی میں انفورمیٹیو پوسٹ کرتا رہتا ہوں شروع کرتے ہیں ہمارا لیکچرز زیرو ایف ای ایر کیا ہوتی ہے اکثر آپ نے سوشل میڈیا کی اوپر پولیس والوں سے کچھ وکلا سہبان سے بھی اس کا نام ضرور سنا ہوگا کہ زیرو ایف ای ایر ہوگی زیرو ایف ای ایر ختم ہوگی زیرو ایف ای ایر کیا ختم بھی ہوتی ہے یا ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی اس کا کانسپٹ کیا ہے کس قانون کے اندر اس کو بتایا گیا ہے اور کیا کسی قانون میں یہ ورڈ زیرو ایف ای ایر لکھا گیا ہے یا نہیں لکھا گیا تو سب سے پہلے زیرو ایف ای ایر ورڈ کہیں پر منشن ہی نہیں یہ ایک عام بیٹی ایک زبان زدام بات ہے کہ کسی ایک نے اصل میں زیرو سے اخذ کیا گیا ہے ویلیو لیس زیرو اخذ کیا گیا ہے ویلیو لیس سے یعنی کہ ایک ایسی ایف آئیر جس کی اب ویلیو نہیں رہی اس کا دراصل کنسپٹ کیا ہے لاو کے کس سیکشن میں یہ بتائی گئی ہے زیرو ایف آئیر کا کنسپٹ جہاں سے اخذ کیا گیا ہے جہاں سے لیا گیا ہے اور جہاں سے یہ غلط العام بن گی زیرو ایف آئیر کی مند کے اندر وہ ہے پولیس رول نائنٹین تھرٹی فور 0FIR کو پولیس رول 1934 کے اندر منشن کیا گیا ہے وہاں پر یہ ورڈ 0 اپنے آپ میں بلکل بھی نہیں پایا جاتا میں آپ کو اس سیکشن کی ورڈنگ پڑھ کے سناؤں گا باقی آپ اس کے اندر اندازہ لگائیے ورڈنگ پڑھ کے سناؤں گا اور بتاؤں گا بھی کہ 0 کیوں کہا جانے لگا اس کو اس کی وجہ کیا ہے تھی پولیس رول 1934 جس لاؤ کے اندر یہ FIR کا ذکر ہے اس کے چیپٹر 25 اور رول 7 یعنی پچیس پوائنٹ سات 25.7 کے اندر کچھ یوں لکھا گیا ہے cancellation of a case in one police station and registration in other police station when a case is transferred from one police station to another the offense registered in the original police station shall be cancelled جب ایک جرم ایک FIR ایک offense ایک police تھانے سے دوسرے police تھانے میں transfer کیا جائے گا منتقل کیا جائے گا اور وہ original police station سے cancel ہوگا مارڈل ٹاؤن کے اندر وہاں پر اس کیس کی اس FIR کی جو value ہے وہ zero ہو جائے گی zero منٹو سے اس تھانے کا سرچو اس تھانے کا تفتیشی اس تھانے کا عملہ اس کیس کے متعلق investigate نہیں کر سکتا تفتیش نہیں کر سکتا چلا نہیں بنا سکتا اس کیس کے کسی ملزم کو پکڑ نہیں سکتا یعنی کہ FIR تو ہوئی first information report تو آئی جس تھانے میں آئی بعد میں پتا چلا کہ یہ تو ہماری حدود ہی نہیں بنتی تو جب ایک تھانہ سپریریٹر آف پولیس SP کی حکم پر اس کو transfer کرتے ہیں دوسرے تھانے کے اندر جس کی original jurisdiction بنتی ہے جس کی حدود بنتی ہے تو جس تھانے سے transfer ہوا ہے وہاں پر اس FIR کی جو value ہے وہ zero رہ جاتی ہے بات سمجھا گی zero کے concept کی اب chapter 25 point rule 7 کے اندر کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ہے police rule 1934 chapter 25 rule 7 25.7 کے اندر کہیں پر بھی wording میں یہ ذکر نہیں zero FIR کا concept اس کا یہ تھا کہ جس تھانے سے transfer ہوئی ہے وہاں پر جب FIR ہوتی ہے ظاہری بعد آپ نے میرا criminal trial series کے لیکشے سنے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا جب FIR ہوتی ہے تو اس کی investigation ہوتی ہے چلان ہوتا ہے police zimnے لکھتی ہے police report تیار کی جاتی ہے court میں بھجوائے جاتا ہے interrogate کرتی ہے police ملزم کو accuse کو witnesses کو evidence کو فرانزی کروانا DNA etc تمام چیزیں ہم نے اپنے criminal trial series کے لیکچرز کے اندر بتا دی ہیں ان کو آواز کر لیجئے گا تو لہٰذا جب FIR ہوئی تو اس کی تمام ہی procedure adopt ہوتا ہے تفتیش ہوتی ہے zimnے لکھی جاتی ہے police report ہوتی ہے interrogation ہوتی ہے تو یہ تمام procedure FIR کے بات ہوتا ہے لیکن جس تھانے میں FIR ہوئی اس تھانے کی جو police ہے اب چونکہ ان کی حدود نہیں بنتی انہوں نے اس کیس کو transfer کر دیا کسی اور تھانے میں جس کی حدود بنتی ہے originally اور وہ وہاں پر FIR اب ہوگی تو جس تھانے میں پہلے ہوئی تھی جن کی حدود نہیں بنتی اب وہ اس FIR کی حد تک zero اختیارات رکھتے ہیں ان کے بس کوئی اختیار نہیں رہا اس FIR کی اس تھانے میں جو value ہے حیثیت ہے وہ zero ہو جاتی ہے تو اس concept سے zero FIR نکلا کہ zero FIR سمجھا گی بات کہ جب ایک کیس جس تھانے کی حدود میں واقعہ ہی نہیں ہوا لیکن by mistake یا تھانے والوں کو لگا کہ یہ حدود ہماری بنتی ہے اور وہ اس کیس کو register کر لیں یہ الگ گل لے کہ تھانے والے پکا کیس ہی register نہیں کر دیں پھر doubtable ہے لہٰذا تھانے والے اگر register کر لیں کیس کو anyway تھانے والے کیس کو register کر لیں اور ان کو پتا چلے اس پی کے حکم پر تو جس تھانے سے transfer ہوا ہے اس تھانے کے ادر اس FIR کی جو اہمیت ہے value ہے وہ zero رہ جاتی ہے اس تھانے کا جو ایسا جو ہے یہ عملہ ہے اس FIR کے concern کوئی بھی تفتیش کوئی بھی ایسا legal process جو ہے وہ initiate نہیں کر سکتا جس میں transfer ہوئی ہے جس تھانے میں اور جہاں پر دوبارہ سے وہ FIR ہوتی ہے وہاں پر ہی جو ایسا جو ہے یہ جو عملہ ہے اس کیس کو آگے فردر proceed کرے گا تو جس تھانے سے transfer ہوتی ہے وہاں پر اس FIR کی جو value ہے وہ zero رہ جاتی ہے تو لہٰذا یہاں سے یہ concept zero FIR کا اخذ ہوا generate ہوا basically law میں اس کا کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں ملتا تو اسی طرح سے judgments کے through theories کے through یہ word اخذ ہوا یہ word بولا جانے لگا اور اب زبان زدہ بن گیا zero FIR کا I hope zero FIR کا concept آپ کو اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا relevant section کے accordingly آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں مجھے دیجئے جازت دوبارہ حضروں کے ایسے ہی کسی اور informative lecture کے ساتھ تب تک مجھے اپنے دوم میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو والسلام